بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب غیریت سے ہوں گے ویرز آج ہمارے کیچن میں بن رہا ہے چکن منچورین یہ چائنیز ریسپی پاکستان میں بہت پسند کی جاتی ہے اور میں آپ کو دوں گی اس کی ایک اواثنٹک ریسپی آپ نے ریسپی کو این تک دیکھنا ہے کیونکہ میں دوں گی آپ کو بہت سے ٹیپس جو کہ آپ کے کام آئیں گے ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور ہورمز کیوزین کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو جانے پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ مزید آزا ٹیسٹی سا چکن منچورین بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک بول میں ڈالیں گے بولنس چکن وزن میں دیکھیں تو یہ ساس سو گرام ہے اس طرح کی میڈیم سائز کی بوٹیاں کر لیں چکن کی سب سے پہلے تو ہم چکن کو مارینیٹ کریں گے سمپل اگریڈین کے ساتھ جس میں ایک انڈا ایڈ کریں گے کون فلو ڈالیں گے اس میں ون فورت کپ کے برابر فلیورنگ کے لیے ڈال رہی ہوں میں سویا سوس ون ٹیبل سپون سرکہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کالو میشے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس ریسپی کا مین انگریڈین کالو میشے ہی ہے نمک اس میں ون ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اور آدھرک لیسن کا پیسٹ اس میں جائے گا ون ٹی سپون یہ سبھی چیزیں آپ نے مارینیشن میں لازمی ڈالنی ہے نہیں کیجے گا اب ہم انہیں اچھے سے مکس کریں گے مکسنگ بہت اچھے سے کریں گے تاکہ چکن کے ہر پیس میں اچھے سے مسالہ لگ جائے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اسے ہم نے صرف دس منٹ کے لیے مارینیٹ کرنا ہے یہاں میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے اور اب لو فلیم پہ ہم نے کرنا ہے چکن کو فرائے ایک ایک کر کے ہم نے چکن کی بوٹیوں کو پان میں ڈال دے جانا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کون فلوریت کیا ہوا ہے اگر ایک ساتھ ساری چکن آئل میں ڈال دیں گے تو یہ آپس میں جڑ جائے گی سپریٹی الگ الگ اس کو آئل میں ڈالیں گے جس سے کہ یہ جڑے گی نہیں اس کے بعد آپ نے لو فلیم پر انہیں فرائے کرنا ہے یہ بہت ہی کرسپی سے تیار ہوں گی چکن کو آپ نے گولڈن سے کلر دینا ہے کچھے نہیں اتاریں گے انہیں تھوڑا سا انہیں گولڈن کرنا ہے جب اچھا سا گولڈن کلر آ جائے ان پہ تو تھوڑا سا فلیم کو ہائے پہ کر کے انہیں ایک منٹ کے لئے فرائے کریں تاکہ یہ اوپر سے تھوڑی سی کرسپی ہو جائے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے اگر آپ نے ان چکن کے پیسز کو اوپر سے کرسپی نہیں کیا تو فائنلی جب ہم اسے گریوی میں ڈالیں گے نا تو یہ نرم بڑھ جائیں گی اور یہ اچھی نہیں لگے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن پہ بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آیا ہے اور یہ کرسپی بھی ہو گئی ہے تو بس اسی طرح سے ہم نے باقی کی چکن کو بھی فرائے کر لینا ہے اب یہاں پر میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ریسٹرنس والے چکن منچورن بنانے کے لئے یخنی کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو ایک کپ گرم پانی میں ایک چکن کیوب ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں چکن کیوب گرم پانی میں بہت ایزلی اور جلدی ڈیزولو ہو جاتا ہے یہ چکن کیوب یخنی کا کام کرے گا اور اس سے بلکل یخنی ورائے فلیور ڈیولپ ہوگا تو اس طرح سے آپ نے یہ یخنی تیار کر لینی ہے اسے ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب یہاں پر فو ٹپسپون کی قریب کوکنگ وال کو ہلکا سا گرم کر لیں گے اور اس میں ایک ٹپسپون باریک چاپ کیا ہوا یا پھر کٹا ہوا لیسن ایڈ کریں گے ادرہ کا استعمال نہیں کرنا ہے ایسے پہ سرپ لیسن کا استعمال کریں گے اس کو ہم لو فلیم پہ تھوڑا سا پکائیں گے تیس سے چاریس سیکنڈ تک اور اب سبھی ویجیٹیبرز کو ایڈ کر دیں گے جن میں ہے ایک میڈیم سائز کی کیوپس میں کٹی ہوئی شملہ مرچ ایک میڈیم سائز کا گاجر باریک کٹا ہوا ایک میڈیم سائز کی پیاس کو بھی کیوپس میں کٹ کے اس کے لچے کھول کے شامل کریں گے اور ہاف کپ ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی بند کو بھی سبزیوں کو ہم نے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پہ بس دو منٹ ہی انہیں پکائیں گے تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو اور یہ کرسپی ہی رہے دو منٹ سبزیوں کو فرائے کر لینے کے بعد اب باریک ہے فلیورنگ کی تو یہاں شامل کریں گے ایک کپ ٹومیٹو کیچپ بہت ایزلی یہ ہر جگہ میں اویلوبل ہوتا ہے اور اس کی کریں گے بہت اچھے سے مکسنگ بہت ہی اچھا سا لک آئے گا اس کا آرٹیفیشل کلر آٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیونکہ کیچپ میں آلریڈی کلر موجود ہوتا ہے ایک ٹی سپون نمک آٹ کر دیں گے اس میں اور کالی میچ اس میں ہاف ٹی سپون آٹ کریں گے چینی آٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس میں لازمی ڈالے جاتی ہے اکثر جو چائنیز ڈشیز ہیں ان کے اندر یہ بہت ضروری ہوتی ہے اس کی ہم کریں گے تھوڑی سی مکسنگ اور اسی سٹیج پر ہم اس میں کچھ سوسز بھی آٹ کریں گے سویس سوس آٹ کریں گے دیر ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ڈالیں گے چلی سوس اور ایک ٹیبل سپون جائے گا اس میں سرکہ یہ تینوں سوسز چائنیز کھانوں میں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو ضرور لینا چاہیے ان کے بغیر آپ کو ریسٹور سٹائل فلیورنگ نہیں ملے گی اور ویسے بھی اس رسیپی کے یہ مین چیزیں ہیں بہت اچھے سے مکسنگ کر لینے کے بعد چکن کیوب جسے ہم نے پانی میں ڈیزولف کیا تھا یہ آٹ کر دیں گے ساتھ میں ہاف کپ اس کا پانی بھی آٹ کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا رنی سا رہے گارہ نہیں آپ نے منچیورنگ کو بنانا ہے تھوڑا سا یہ پتلا تھوڑی اس میں گریوی ہو تو اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم نے اسے چاولوں کے ساتھ سرف کرنا ہوتا ہے اگر بلکل اسے تھک کر دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا پھر مکسنگ کریں گے اچھے سے اور یہاں پر اب ہم ڈالیں گے ٹو ٹیپل سپون کون فلور ہاف کپ پانی میں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے یہ کون فلور والا پانی ہم نے اس گریوی میں ڈال دینا ہے کیونکہ ہم نے اسے تھوڑا سا تھک کرنا ہے بہت زیادہ اہم نہیں ہے یہ اگر آپ اسے سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے جیسے جیسے کون فلور اس میں پکتا جائے گا اس کی وائٹنس دور ہوتی جائے گی یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور یہ گریوی گاڑی ہو جائے گی بہت ہی کریمی سا آپ کو اس کا ٹچ ملے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی تک اس میں فرائی کی ہوئی چکن آٹ نہیں کی ہے وہ اس لیے کہ جب پوری گریوی تیار ہو جاتی ہے تب لاسٹ میں چکن اس میں ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ کرسپی رہے تو یہ چلا گیا اس میں چکن اور اب کرتے ہیں اس کو اچھے سے مکس تو ویورز اگر آپ کو میری یہ چکن منچیورنگ کے رسیپی اچھی لگ رہی ہو تو کائنڈی اسے اپنے فرنڈز این فیملی میں شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ایزلی ریسیو ہو سکیں تو بہت اچھے سے مکسنگ ہو گئے اس کی اور یہ ہے اس کا فائنل لک یہ دیکھیں بہت ہی اچھی سے اس کی گریوی تیار ہوئی ہے اور ویجیٹیبلز کا کارل بھی خراب نہیں ہوا ہے تو میں چکن منچیورنگ کو سرف کر رہی ہوں ایک فرائیڈ رائیس کے ساتھ آپ اسے چکن فرائیڈ رائیس یا پھر پلین پوائیڈ رائیس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ریسٹورن سٹائل چکن فرائیڈ رائیس کی کمپلیٹ ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ ضرور اس ریسیپی کو فالو کیجئے گا اور یہ دیکھیں فرینڈز بہت ہی مزید آسا کریمی سا چکن منچیورنگ تیار ہے اسی لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے تھوڑا رن ہی رکھنا ہے تاکہ چاولوں کے ساتھ جب ہم اسے سرف کریں تو یہ اچھا لگے لاسٹ میں وائٹ تل تھوڑے سے اس پہ سپرینکل کر دیں گے اس کا فلیور بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھنے بھی کابیف پریزنٹبل لگتا ہے گرین انیل لیفز اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں اس پلیٹ کو آپ نے بھی اسی طرح سے پریزنٹ کرنا ہے چیکن منچیورنگ کی یہ بہت آثنٹک ریسیپی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک بھی دینا ہے آپ نے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے تو فرنز یہ تھی میری آج ہی بہت ہی سمپل اور مزیدہ سی چیکن منچیورنگ کی ریسیپی آئی ہوب کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی ایک آسان اور مزیدہ سی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا افین کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی